رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے کہ تین آدمی وہاں آئے ان میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضا اللہ عنہ سے فرمایا کیا تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں تو سنو ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی اللہ نے اسے پناہ دی اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرم آیا کہ اسے بھی بخش دیا اور تیسرے شخص نے مو موڑا اللہ نے بھی اس سے مو موڑ لیا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے آسٹھ ذرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی مثال اسی درخت کیسی ہے بتاؤ وہ کونسا درخت ہے یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کی طرف دوڑا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ خجور کا درخت ہے مگر میں اپنی کمسنی کی شرم سے نہ بولا آخر صحابہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کونسا درخت ہے آپ نے فرمایا وہ خجور کا درخت ہے صحیح بفاری